اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گولہ کباب کی ریسپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پیمک اس میں بال میں ڈال لیں پھر اس میں ڈالیں گے ہم یہ اپنے سارے مسالے ڈالیں گے رائے مسالے پھر میں یہ تھوڑی سی پیاس تلیوی پیاس یہ ڈال لوں گے ہری مرچیں ڈال لیں گے دھنیا دہی اس میں لیبو کا رس بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر چاہیں تو میں آج نہیں ڈال رہی سام ٹائم میں وہ بھی ڈال کے بناتی ہوں تو اس سے بھی اچھے لگتے ہیں یہ تھوڑی سی پیاس یہ بھی ڈال لیں گے اس میں اچھا انڈے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف ہمیں سفیدی چاہیے تو ہم سفیدی اس میں نکال کے سفیدی بھی ڈال کے میکس کر لیں گے زردی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے سوچا کہ مجھے ایک اور چیز بنانی ہے تو میں بس زردی کو پھر میں نکال لیتی ہوں اور اس میں اتنی زیادہ پورا ایک انڈہ ڈال لے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اچھی طرح ملا لیں گے اور یہ جھٹ پٹ سے بڑھنے والی ڈش ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آگئے ہیں تو پھٹا پھٹ یہ آپ نکالیں اور جلدی سے بنا لیں پھر ایک حالے 15 منٹ میں یہ رام سے جلدی سے بن جاتی ہے اور آج ہم اس کو جو ڈش آؤٹ کریں گے وہ سیزلر پہ کریں گے تو اس کو میں گرم کرنے ابھی رکھ دوں گیا آپ کے سامنے یہ میکس ہو گیا ہے چاہیں تو آپ چیک کرنے ناماک مرچ وغیرہ صحیح ہے کہ نہیں ہے پھین گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا وائل ڈالوں گی بہت ذرا سا اور اس کو سپریک کر دوں گی برش کی مدد سے چکھ لیں اس کو بھی میں گرم کرنے لگتا ہوں اس میں آپ کو ڈش آؤٹ کر دیکھاؤں گی پیر کے سال سے ڈالتے جائیں گے پیر آنچا پہ کریں گے پیر آنچا پہ کریں گے پیر آنچا پہ کریں گے پیر آنچا ڈالیں لوگ پیر آنچا پہ کریں گے ہیسے دکھارہ serum کریں ہمارا اس کو ہلکی آنچ کریں ہمارا ہمارا ہے ہمارا سو اس کو پکلیں لگا ہمارا ہے اس کو شیلتے میں بھی بھائیں پسٹے پیاز ڈال دیں گے پیاز کا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے چاہیں تو آپ چاٹ مسائلہ ڈال سکتے ہیں یا نامک کا لیمک جو بھی آپ ڈالنا چاہیں تو اس پہ آپ ڈال سکتے ہیں وہاں ڈال سکتے ہیں پیاؤے پیاؤے دیں گے یہ پیاؤے ہو جائے پیاؤے 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 دیں گے ملے پیاؤے تک ملین میں شونک پیاؤے ہاں سکتے ہیں کباب کو بھی اچھی لگتی ہے یہ آل موس ہونے والا ہے جب تھوڑی چی اور گولڈن ہو جائے گی تو میں اس میں یہ کباب رکھتے دنش ہوت کر دوں گی دے دیکھیں یہ بھی آل موس ہونے والا ہے دیکھیں یہ رڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو یہ آل موس دان ہے جو رہا ہے تو میں اس سے پکڑ کے اس کے اوپر رکھیں گے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے چھپاتی کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں امید آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ مجھے تھوڑا چھوٹ کرنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میرا آئی پیٹ خراب ہو گیا تھا تو اس لیے تو بالر چلیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر کوئی اچھی سی ریسپی لے کے آؤں گی بیسے تو آج میرا کارونگ کرنے کا بھی موٹ تھا لیکن مجھے تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے انشاءاللہ پھر بعد میں کل تیکیز کل تیکیز ٹھائی ٹھائی ٹھیک ٹھائی ٹھائی